اسلام علیکم ورحمت اللہ ورگاتو فریسلان لائن کے پلیٹ فرم سے میں ہوں سی عزیل رحمان بیٹا آج اکھم انتہائی عام سوال پر بات کریں گے اور یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ یو سیٹ کی تیاری محصر انداز میں کیسے کی جا سکتی ہے بیٹا اس وقت مارکیٹ میں ڈیفرنٹ راکی کتابیں موجود ہیں لیکن یہ سب سے مقبول کتاب ہے اور ڈوکر پبلیشرز کی کتاب ہے ہمیں بہت سے بچوں نے رابطہ کیا کہ سر کیونکہ ہمارے علاقے سے یہ کتاب نہیں مل رہی اگر آپ اس کی پی ڈی ایف بنا کے میں بیج دیں تو ہمارے ڈی آسانی ہوگی لیکن بیٹا یہ ذرا انیتھیکل کام ہے غیر اخلاقی کام اس وجہ سے ہے کہ کسی کی محنت کی ہوئی بنائی ہوئی کتاب کو جب ہم پی ڈی ایف بنا کے دوسروں میں سرکولیٹ کر دیتے ہیں تو جو اس کی بزنس موٹیویشن ہوتی ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے پھر جو اس شخص کی محنت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری رائے گاں چلی جاتی ہے تو میں کوشش کر رہا تھا کہ کوئی ایسے کتاب مل جائے یو سیٹ کے حوالے سے کہ جس کی پی ڈی ایف آرڈی مارکیٹ میں موجود ہو اور بچوں کی تیاری کے لیے اس پی ڈی ایف کو بچوں کے ساتھ شیئر کیا جائے تو الحمدللہ ہمیں ڈوکر پبلیشرز کی ہی ایک کتاب اس وقت ملی ہے موجود سر آئی ہے جو آپ بچوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا اور ایف آرڈ سپٹمبر یہاں ہم منشن کریں گے آپ اس نمبر پہ آپ ہم میسج کریں ہم کو کتاب آپ سے شیئر کر دیں گے تو آپ میں کچھ ٹیپس آپ کو دنا چاہتا ہوں اس سوالے سے کہ آپ کیسے محسن انداز میں اس کی اس ٹیسٹ کو پاس کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ڈوکر پبلیشرز نے وہاں ویکبولری دی ہے آپ میکسیمم اس ویکبولری کو تیار کر لیں کیونکہ جو انالوجی ہے بیٹا وہ ویکبولری کے بغیر کسی بھی زورت میں حل نہیں ہو سکتی جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو جو ریلیشنشپ فائنڈ کرنا ہوتا ہے دو چیزوں کے ترمیان پارٹ اور ہول کے ترمیان اگر آپ آپ کو ان کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوگا اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ سپلنٹرز اور فش کا تعلق کیا ہے سپلنٹرز کہتے کس ہیں تو پھر آپ کسی بھی زورت میں جو ہے وہ اس کو پاس نہیں کر سکیں گے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جو یو سیٹ کی پی ٹی ایف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے شروع میں کچھ فیکبولری کی الفاظ دیئے ہوئے آپ ان کو مکمل طور پر جار کر لیں لیکن سب سے پہلے آپ یہ جانے کی کوشش کریں کہ اصل میں انالوجی ہے گیا اس کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو اپ ڈیٹ کی ہے ایفوں سے بچے کہتے ہیں کہ سر آپ نے اپنے ویڈیو کے اندر جو ہے وہ پریکٹس کے لئے ہمیں ایم سی کیوز میں دی ہیں بیٹا ہمیں اس حوالے سے بالکل پتہ نہیں ہے کہ یو سیٹ کا جو اگزام کا پیپر ہے وہ کہاں سے آئے گا تو اس حوالے سے ہم جرنل ڈسکشن کرتے ہیں ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے اگر آپ اس حوالے کو فالو کریں گے تو آپ بہت آسانی جو ہے وہ انالوجی کو حل کر سکتے ہیں تو وہ طریقہ پروفیسر عطر عبداللہ صاحب کا بحث شکریہ انہوں نے بہت محصر انداز میں مختصرین ویڈیو میں سمجھایا آپ بچوں کو تو میں اس ویڈیو کی افتاد سے آپ کو کناہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ جا کے وہ طریقہ دیکھیں اس کے بعد آپ کے ساتھ جو پی ٹی ایف شیئر کی جائے گی آپ اس سے فائدہ اٹھائیں آپ اس سے تیار کریں اس کے مطلب بہتا ہے کمپریہنشن کمپریہنشن انتہائی آسان ہے کیونکہ کمپریہنشن میں آپ کو شارڈ کوسچن نہیں لکھنے پڑتے اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایم سی کیوز میں ہی اس کے انصر ہوں گے آپ نے فیٹک کرنا ہے تو اس کی بھی ہم نے ایک ویڈیو اپڈیٹ کی ہوئی ہے پروفیسر آتیف یوسف صاحب کا بحث شکریہ کہ انہوں نے میں وقت دیا تھا کچھ ٹیکنکس بتائیں تھی کہ آپ کمپریہنشن کو کیسے محصر انداز میں مارک کر سکتے ہیں حل کر سکتے ہیں اس میں کچھ ٹیکنکس ہیں آپ اس ویڈیو میں جا کے دیکھ لیں لیکن اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ آپ پریکٹس کریں اور آپ جو میچنگ کی ورڈز ہوں گے وہاں سے آپ کو بہتا چال جانا ہے تو میرے خیال میں جو وربل ویزننگ میں کمپریہنشن کا پانچ نمبر کا ٹاپک ہے یہ سب سے زیادہ آسان ہے انالوجی مشکل اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں ورکبلوری کی ایک بڑی تعداد جو ہے نا آپ کے پاس بنے چاہیے کہ سنانم انٹرنمز یقینی طور پر وہ بھی ایک بڑا ٹاسک ہے آپ کے لئے آپ بچوں کے لئے مشکل کام ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے لئے بھی آپ کو ورکبلوری شاہیے لیکن انشاءاللہ جلدہ ہم اس کے اوپر ایک مکمل ورمفصل ویڈیو لے کے آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ سنانم انٹرنمز بہت سانی تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں سنٹنس کمپلیشن کی جانب سنٹنس کمپلیشن جو ہے جو پی ڈی ایف ہم آپ سے شیئر کریں گے آپ اس کو اس کو پیکٹس کر لیں اس میں پریپلویشن آ جاتے ہیں جیسے آئی ایم آفریڈ آف ڈیٹھ آئی ایم آئی ایز ڈائیڈ فرام ملیریہ تو یہ بتانے کی مطلب کچھ چیزیں جیسے ڈائیڈ فرام ملیریہ ڈائیڈ آف یہ اس طرح کے سنٹنس کمپلیشن میں آپ کو سوال پوچھ جا سکتے ہیں تو یہ پیکٹس کے ساتھ ہیں تو اس کی جو مکمل طور پر جو اس کا فرمولا ہے وہ آپ سے شیئر کر دیا جائے گا علاوہ یہ آجاتا ہے آپ کا انلائٹیکل پورشن تو انشاءاللہ ہم انلائٹیکل پورشن پر مکمل طور پر بات کرتے ہیں ویڈیو کے قلے حصے میں اچھا ہم بات کر لیتے ہیں انلائٹیکل ریزننگ کی تو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ انلائٹیکل ریزننگ میں تقریباً چھے جو ہے اس کے پارٹس ہیں جس میں سب سے پہلے آجاتا ہے ایرثمیٹک الڈجبرائن فنکشن جیومیٹری ایکویشن سٹیٹسٹکس اور آخر بھی میتھمیٹکس ہے مینٹل میتھمیٹکس تو بیٹا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ پریکٹس کے ساتھ ہیں ہمارا ہماری کوشش ہے کہ ہم جلد از جلد ان چیزوں کو آپڈیٹ کریں لیکن کیونکہ وقت بہت کم ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ 4 سپٹیمبر سے پہلے پہلے جو ہے وہ پروفیسر آن لائن پہ یہ تمام چیزیں آپڈیٹ کر دی جائیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم یہاں ٹکنیکس بتاتے ہیں ہم یہاں مکمل دور پہ چیزیں شیئر نہیں کرتے ایم سی گوز شیئر نہیں کرتے لیکن انشاءاللہ اب جیسے انالوجی کیا تو اس کے ساتھ ہم اس کی ایک الگ ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم 50 ایم سی گوز کو ڈسکس کریں گے لیکن میرے خیال تھے اس وقت کم ہے اس وقت ہم آپ کے ساتھ پی ڈی ایفی شیئر کریں گے تو اس کے بعد آجاتا ہے تین وہ پورشن آجاتا ہے جیسے تین سبجیکٹ ہیں تو یہ جو ہے یہ سبجیکٹ بیس ہے اس میں آپ فرسٹ ہیر اور سیکنڈ ہیر کے آپ جو ہے نا تیاری کر لیں اپنے سبجیکٹس کی تو بیٹا پھر آگر آتا ہے ایسے پورشن جس میں دوترہ کے ایسے آتے ہیں ایک آرگومنٹ بیسٹ ایسے ہے اور دوسرہ نیریٹیو ایسے ہے تو انشاءاللہ اس کی مکمل ٹیکنیک صاف کے ساتھ شیئر کی جائیں گی ایک ضروری وضاعت اس ویڈیو میں کرتا چلوں بھی یونیورسٹی جو ہے وہ ایڈمیشن ہے دے گی تو اس وقت ہم نے وہ ویڈیو اپ ڈیٹ کی تھی اس پالیسی کو مدر نظر رکھتے ہوئے لیکن بعد ازاں ایٹی سی نے یہ یونیورسٹی کو ہی سونپ دیا ہے کہ جو یونیورسٹی چاہے جو یوز سیٹ لے تقریباً پانچ چھ یونیورسٹی ہیں جنہوں نے یوز سیٹ کا فیصلہ کیا ہے اس میں جامعہ پنجاب سارے فیرست ہے اور یوز سیٹ کی اہمیت کو بڑھانے والی یونیورسٹی ہے وہ اس میں جامعہ پنجاب ہے اور تقریباً پنجاب یونیورسٹی میں ہر سال تقریباً آرائی سے تین لاکھ اپلیکشنز جو ہے وہ سمیٹ ہوتی ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ تین لاکھ تعلقیم جو ہے وہ یوز سیٹ میں اپیر ہوں گے اگر وہ پنجاب یونیورسٹی میں داخل درنا چاہتے ہیں تو یہ چھے یونیورسٹی ہیں آپ بلکل پرشان نہ ہو بہت سے یونیورسٹی ہیں لیکن میں اس ویڈیو کے توسط سے آپ کو اتانا چاہتا ہوں کہ بیٹا این ممکن ہے کیونکہ بھی ایڈمیشنز شروع نہیں ہوئے این ممکن ہے کہ نیکس منک میں جب ایڈمیشن سٹارٹ ہوں تو بہت سے یونیورسٹی آپ سے کہیں کہ آپ یوز سیٹ کے بغیر ایڈمیشن نہیں دے سکتے لہذا میں یہ کہوں گا کہ آپ بچے جو ہے وہ یوز سیٹ کا تو ہم اس سال سے ہی اپنی کلاسل کا باقاعدہ آواز کر دیں گے ہمارے پاس جانے ماہنے پروفیسرز کے ایک ٹیم ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پروفیسران لائن میں میں ساری باتیں خود نہیں کرتا یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مکمل طور پر جو سپیشلسٹ ہیں اپنے فیلڈ کے وہی بات کریں اس کے ساتھ ایک اور دروڑی وزات میں کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے میتھمیٹس کے ویڈیو دیکھی ہوگی وہ انتہائی بیسیک لیول کی ہے تو میہت کے بچوں کے لیے تو وہ ایسی ہی حلوہ ہوگی تو ہم بیسیک لیول کے کنسیپٹس کے لیے میں کسی بھی صورت میں بڑے پروفیسران کو تکلیف نہیں دوں گا وہ کام جو ہے ہم ایمیسی کے طالب علم سے ہی لیں گے تو مجھے امید ہے کہ ایمیسی کے طالب علم بھی اس کو مواصر انداز میں سر انجام دیں گے اگر پھر بھی آپ کو کسی بھی جگہ پر کوئی مسئلہ ہے تو آپ پروفیسران لائن کو فالو کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں بتائیں ہمارا نمبر آپ کے پاس ہے آپ کسی بھی وقت ہمیں میسیج کر سکتے ہیں اور جیسے ہی ہم فری ہوں گے ہمیں وقت ملے گا ہم آپ کو محسر انداز میں ریپلائی کریں گے ڈیر سرہ گیا رکھئے گا جو جو رہے ہیں پروفیسران لائن کے ساتھ اور تعلیم اور شعور کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں اللہ حافظ